قرآنِ مجید فرقانِ حمید دی شورہِ آفاق ہر زبان زدہ آمائی کریمہ آپ حضرات دے سامنے میں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کی تاہت اس آیتِ کریمہ دا شانِ نزول سماد فرمالو حضرتِ بلال رضی اللہ تعالیٰ نوجد و حد امیدِ کل مارنگ کھان دے رہے مصطفیٰ دا نام جب دے رہے امیہ اور تکلیف دن دے وہ بار بار مصطفیٰ دا ذکر کر دیں سیدنا حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ نون تین مرتبہ حضرتِ بلال نوں اکھیا بلال امیہ دے سامنے تو نان آ لے آ کر چندوں تو نان لینا ہے وہ تینوں بڑی تکلیف دے دا ہے انہی گل کر کے حضرت ابو بکر پاک نے چلے جانا تھے پھر دوبارہ زبانتِ اوہی نا ہوگا ذکر و زوردہ کیونکہ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں محبت میں گر ستم نہ ہو تو کچھ مزا ہی نہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نوں کین دے باوجود بھی مارا کھا کے مستفادہ نا زبانتِ لہی دن ایک دن حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ نوں نے امیہ نوں اکھیا امیہ انہوں کیوں مارنا ہے کیوں تکلیف ہاں دننا ہے انہیں تکلیف نہ دیا کر امیہ کہنے لگا اچھا انہوں اڈا درد ہندہ تخرید لے حضرت ابو بکر مسکرا کے فرماند نے تیری زبان چو تے سننا چاندہ سا اے ہوئی گالت تیری زبان چو سننا چاندہ سا کنے پیسے لڑنے ہیں انہیں اکھا دس جرم حضرت ابو بکر فرماند نے قبول ہے انہیں اکھا سو جرم حضرت ابو بکر دے چیرے تے بال نہیں آئے فرمایا اے ہوئی قبول ہے پانچ اوکلہ سونا آپ نے فرمایا اے ہوئی قبول ہے وہ آجدہ تقریبا کوئی تی توڑے سونا بند ہے پانچ اوکیا اوہ تیرا گلاب آپ نے فرمایا جتا ان توجہ کرے آجے آپ تے چیرے اوٹے بال کل بال نہیں آئے اے در ابو بکر پاک سعودہ کر رہے ہیں اوہ در اللہ دی نگاہ قدرت مشہدہ فرما رہی ہے تلوکہ نے سوچیا کہ ابو بکر نے بلال نو خرید دیا کیوں گا گلہ کرنی ہے شروع کر دیتی ہیں کسے نے آکھیا پھر بلال مارے مارے کردہ خورے تہاں خرید دیا ہے انہیں پیسے دے کے پر رنگ دا کارا قیمت دی ہے کوئی نہیں دی انہیں پیسے بلال دے کسے نے کوئی گل کی تی کسے نے کوئی گل کی تی اوہ ایک بچون اللہ بڑا سی انہیں آکھیا گال سنو اصل ویچ گل لے وے کہ بلال نے اوہ دے کڑوں کو کردہ لے آونا ابو بکر نے ازاد کردی تا پیسے دے کے ہی قیمت اتار کے یعنی ترہ ترہ دیا گلہ اوہ دا احسان جڑا انہیں ہوتے تا کیتا سی انہیں ہوتے احسان تا پدلہ جکھا دیتا ہے ادھر 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 ابو بکر تے مکہ دے کافر اٹیک کر رہنے تے اللہ دی ذات اوہ دا جواب دے رہی فرمایا سن لو ایک کتن نہ سوچنا کہ ابو بکر نے بلال تکی کسے سے بھی کوئی احسان کیتا ہے بلکہ ابو بکر نے جو کیتا ہے میری رضا دے مطابقی ابو بکر جو کیتا ہے میں نورازی کر نماز تکیتا ہے ان سوچوں سے دیکھ کنی عالی ہستی ہے جدا جواب اللہ دے رہے ہیں اتراز کافر کر دیں تے جواب اللہ دے رہے ہیں میں قرآن پاک یہ متدد آئے پایا ایک ہوا سکنا کہ نبیہ تے اتراز آتو ہے حضرت حود علیہ السلام تے اتراز ہویا اکھا مالکہ لوکی میں نوان دینے تو رسول ہی نہیں اللہ فرمایا اتراز کی دیتے ہویا مالکہ میرے تے فرمایا دے جواب اللہ فرمایا جواب دے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے اتراز ہویا اکھا موسیٰ لوکی تے نوان دینے پہ تے چھوٹھے ہیں مہاد اللہ تے جواب دے اتراز تیرے تے ہویا ایسہ تے اتراز ہویا تے جواب ایسہ آپ دیتے ہیں خودتے اتراز ہویا تے جواب آپ دیتے ہیں دعوتتے اتراز ہویا تے انہیں جواب آپ دیتے ہیں اللہ نہیں دیتا ایک انجدو مصطفیٰ تے اتراز ہویا نا حالانکہ رب فرماند ہے کہ میری یا جو میں کر جھڑنا ہو بدل دا نہیں ہے تو جو لا تبدیل علی کالمات اللہ اللہ دے کلمات بدل دے نہیں اللہ جو کہہ دندہ ہو بدل دا نہیں اللہ دے تقدیر نہیں بدل سکتی اور نوچوں کرے آجے ہر ایک نبی نے اپنا جواب آپ دیتے ہیں بلکہ رب جی بار کے چرکوست کر دے رہے والکہ اتراز کر دے نہیں فرمایت تو اڈیت کر دے نہیں جواب کسا دے نہیں پر جدو مصطفیٰ تے اتراز ہویا یہ رسول ہی نہیں انہوں پیدا کرنا ہے دیکھا سامیں انہوں نے نبی دیاں ساری دیاں شانہ دائر کار کیتا ہے مصطفیٰ جاتے نے چکال نہیں آئی جب انہوں نے کہا ہے رسول اللہ وچو ہی نہیں اللہ تعالیٰ توچھو کر آجے مصطفیٰ جاتے چہرے تے ملحال آگیا ایک انہوں نے رسول اللہ وچو نہیں ایٹھ کر کے مصطفیٰ نے بکھے آجے اللہ فرمایت جبریل چھتی جا میرے امیدہ پیدا چھتی جب اسے تو بڑا بڑا تاجر ہیں بڑے اچھے سعودے کرنے اللہ کرے تو انہوں کہا سمجھے چاہ جائے اوہ میں سمجھے اسے تو بڑا بڑا تاجر ہیں بڑے چنگے سعودے کرنے تو تاجر واجر تھے کوئی نہیں وہ کہنے لگا گال سون منہوں حبل تلات عزہ منہات دی قسمیں اگر تو ایک دیرمدہ بھی لیندہ تو میں تنہوں بے چھڑ دا اور بلال تو ایک دیرمدہ بھی میرے کڑوں منگ دا تو میں تنہوں بے چھڑ دا پر تو انہوں قیمت دے کے کیڑا سعودہ کی تائی اے لیائی حضرت ابو بکر دا جواب سنو حضرت ابو بکر صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا گال سون پاغلا میں بڑے بڑے سعودے کی تینے بڑی بڑی تجارت کی تیئے پر میں نو پیدا کرنا لیکس ہمیں آج جو میں تنوں میں لٹے آیا کسے 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 نو لٹے آئی میں بڑے بڑے سعودے کی تینے پر جو میں آج تنوں میں لٹے آیا کسے نو نہیں لٹے ہوا کھانا گل ہے تم انہوں لٹے لے ہیں انہوں توجہ کر رہے ہیں حضرت ابو بکر پوچھ دینے رضی اللہ تعالیٰ نے اچھا تم ادا سپر تم انہوں کیوں اڈا حکیم سمجھنے ایک درمدہ بھی تم مانگ داتے میں دے دن داتے تم انہیں تھی ایک وجہ کی انہیں کیا ہے بندہ ٹھیک نہیں توجہ کر رہے ہیں ادھے چھے کمی ہیں بہت بڑی کمی ہیں کھاندہ میرہ ہے تا ذکر دونجے دا کردہ اے خامی ہے دو خریدیا میں تا ذکر دونجے دا کردہ اے مارا کھا کے بھی ہی نا لئی دا میں اس کمی دیپا جاتو انہوں بیچنا چاندہ ساں وہ گلہ کری جاندہ تے ابو بکر پاک دیا کھاوے چتھروں نے انہوں نے کہا تیرے نزور شریک نصف دا مالک انہیں شریک ادھے دا مالک انہیں جب میں بیتا کرنا دیکھا سمیں تو ادھے کلو پیسے کیوں لما کیونکہ میں تو انہوں شریک نہیں سمجھ دا شریک ادھے دا مالک انہیں آقا تسری حبیبو تسری کل دے مالک حضور تزرنو میں نصف دا مالک کیوں سمجھا ادھے دا مالک کیوں سمجھا تسری کھول دے مالک تسری حبیبو آئے آئے اللہ خود اکبر اللہ خود اکھول اسے وعدگن نبیوں کے بعد سب سے بہتر نبیوں کے بعد سب سے بہتر رضی اللہ تعالیٰ انہو نبیوں کے بعد سب سے بہتر رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ انہو مولانا ستی کے اکبر مولانا ستی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو نبیوں کے بعد سب سے بہتر رضی اللہ تعالیٰ انہو مل کیا کھو قولانا ستی کے اکبر مولانا ستی کے اکبر رضی اللہ اللہ تعالیٰ انہو نبیوں کے بعد سب سے بہتر رضی اللہ تعالیٰ انہو اور دیکھا ہے وہ غار کا منظر منظر لے کے بیٹھا ہے کون گود کے اندر اللہ اکبر دیکھا ہے وہ غار کا منظر کون بیٹھا ہے گود میں لے کر اے پاک نبی کا پاک نبی کا سر انور پاک نبی کا سر انور رضی اللہ تعالیٰ انہو نبیوں کے بعد سب سے بہتر رضی اللہ تعالیٰ انہو نبیوں کے بعد سب سے بہتر ہیں محضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو ہے جن کے بارے میں حضور نے کہا کہ ابو بکر کے سانس کا بدلہ میں نہیں دے سکتا قیامت کے دن اللہ دے گا یہ ابو بکر ہیں آج لوگ مہمجنی ہے مرضی لافہ مار لیں پر رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا ابو بکر صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ انہو دے دھاڑی دے ایک والنوں ہی نہیں پہنچ سکتا تو اجو ہے تو اجو ہے تو اجو ہے میں پچھلے تو پچھلے پچھلے تو پچھلے جمعی پچھلے جمعی پچھلے جمعی ایک ایک گال سنائی سی نابین نے غلام باری پیر سید اکبر علی شاہ صاحب گلانی رحمت اللہ لے دے والینا تذیع العلم والحکم دے والینا وہ لکھ دے نہیں کہ حضرت ابو بکر پاک قبرستان دے کوروں دی لنگ دے سن پہے تے مٹھی مٹھی ہے واہ چل دیسی تے کوری بندیاں حضرت ابو بکر پاک انہی عادت سی داڑی ہے چاہے ہاتھ مار دے آ رہے ساں ایک والٹ اٹھیا ہواں اٹھیا اٹھ کے کبرستان جا کر دے گا کبرستان جا کر دے گا اللہ فرمایا ہو فرشتے ہو ایک گناہ دار نے بدا مال نے سیاہ کار نے انہا نو سلا دے ہو اپے کائنات نے فرمایا ہو فرشتے ہو عذاب دینا بند کر دے ہو انہا دے گناہ مال نے کھاں جا یار دے یار دی داری دے وال والے کھاں تو جس کی داڑی کے بال کو کوئی نہ پہنچے دو اس کے بار میں باتیں کریں کہ ان کا کون سا نمبر تھا توں کونے نمبر دے نا تو اڈی تو جو ہے میں شاید تو انویں بیال سنائی ابو بکر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحضرت علی پاک دووے اسدیاں مصطفیٰد کشانہ اکدتے پہنچیاں کیونکہ سیابا وہ سیابا تھے جن کی ہر صبح کو عید ہوتی تھی خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی ادروں حضرت ابو بکر پاک آگے ادروں حضرت علی پاک آگے دروازہ مصطفیٰد کھڑے ہوگے حضرت علی کا ادنے شدیک دروازہ کھڑکاؤ حضرت ابو بکر کا ادنے علی تسی کھڑکاؤ آج جائی ڈی 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 لمی زبان کٹ کے تے ایک دوسرے دے متعلق ہیں اس کا مرتبہ زیادہ ہے اس کا نہیں اس کا زیادہ اس کا نہیں اے نا پیمانے رکھے پیمانے رکھے اے مرتبے نوٹ کر دے پھر دیں کدہ کن ہے تا کدہ کن ہے ازیز سارے ہم جان گے چٹ کبریاں سنڈیاں تے کارے تے لے اے فصلہ خراب ہی کر دے نہیں سمجھائی تھا اے نا نوٹ جی ڈی چھتی مقادے ہو انہیں چنگا ہے اے نام مکن تے فصلہ برباد ہے اے توڑے عقیدے برباد پہ کر دیں اللہ دی قسم کچھ ناس بھی ہیں اور کچھ خار رافضی ہیں یہ آپ کے عقیدوں کو خراب کر رہے ہیں اے نا دا مقام پہ کھوئے کی کہن دیں حضرت ابو بکر پاک نو کائن لگے علی پاک کنڈی تجھی کھڑکا ہو بھونکے رب پہ کائن آتنے قرآن پاک جا تھوڑے بارد فرمایا واللہ دی جا اپس سڑ کے وستہ کبھی ہی اولائے کا حمد متقو اس باتے مرتبہ تو آتا زیادہ ہے کنڈی تجھی کھڑکا ہوگے حضرت ابو بکر گن نے علی پاک کنڈی تجھی کھڑکا ہو بھونکے رب پہ کائن آتنے تو آتے بارد فرمایا انما ولیوں کو ملاہو ورسول ہو واللدین آمن اللہ دین یکیمون السلات ویوتون الزکات وہم لاکھوں اس باتے کنڈی تجھی کھڑکا ہو مرتبہ تو آتا زیادہ ہے حضرت علی پاک ابو بکر پاک وہ کنڈی تجھی کھڑکا ہو دھونکے رب پہ کائن آتنے فرمایا سانیہ سمین از ہما فلخار از یکون لساہ بہی لا تحزن ان اللہ مانا اس باتے مرتبہ تو آتیا زیادہ ہے کنڈی تجھی کھڑکا ہو حضرت علی پاک بکر پاک نے فرمایا علی پاک مرتبہ تو آتیا زیادہ ہے دھونکے رب پہ کائن آتنے کونہ نے پاک اندر کیونکہ تو آنڈے بارے نبی پاک نے فرمایا من کن تو مولا ہو وہاں دھالیوں نے مولا جدا میں مولا او دھالی مولا حضرت مرتبہ تو آتیا زیادہ ہے کنڈی تجھی کھڑکا ہو علی پاک اندرے ابو بکر پاک کنڈی تجھی کھڑکا ہو کیونکہ تو آنڈے بارے نبی پاک نے فرمایا دیکھ یہاں دے تینسو سخت درجہ ہوں دے نے اگر کسے قیامت والے دن امت یہ ایک درجہ پایا جائے گا وہ جنت جائے گا فسائر جگیتی آکا کوئی ایسا غلام ہی آیا ہو چھدے بچ قیامت والے دن اس سارے درجہ ایک کواری پائے جانگے اور پھر نبی پاک نے فرمایا اوہ ستیک اوہ تیری ذات چھدے بچ قیامت والے دن یہ سارے درجہ پائے جانگے یہ سواسے مرتبہ تو آٹھا زیادہ ہے کنڈی تو سی کھڑکا ہوگے اگرہ تب بکر پاک کہیں دے نے جناب والا یہ کہاں علی پاک مونڈی تو سی کھڑکا ہو تو کہ نبی پاک نے تو آنڈے بارے فرمایا انا مدینہ تلائل میں والی انبابو ہاں اے لوگ کو ہائی لمدہ شہرہ علی ہوتا ترواب آئے اس واس پہ مرتبہ تو آٹھا زیادہ ہے کنڈی تو سی کھڑکا ہو حضرت ابو بکر کہیں دنے علی پاک مرتبہ حضرت علی کہیں دنے ابو بکر پاک مرتبہ تو آٹھا زیادہ ہے چونکہ نبی پاک نے فرمایا اوہ قیامت والے دن جنہ دیارت دروازن چھے نماز پڑے گا باپو سلات میں چونگ گدرے گا چیڑا روزہ رکھے گا باپو ریان میں چونگ گدرے گا چیڑا حج کرے گا باپو الحج میں چونگ گدرے گا چھرا زکاہت دے میں گا باپو زکاہت میں چونگ گدرے گا جویں جویں عمل کرتا جائے گا اوہ میں تروازیاں چونگ گدرتا جائے گا اتو بکر پاک میں آکھے آؤ آقا کوئی ایسا غلام نہیں آئے چیڑا قیامت والے دن ہزار تھا مچوں جیدے بچوں دل چاہے گدر جائے آقا فرما سیدھیک وہ تیری ذات قیامت والے دن ہزار تھا دروازہ مچوں جیدے بچوں دل چاہے گا گزر جائے گا ایس واس دے مرتبہ تو آدھا زیادہ ہو کھنڈی تُس ہی کھڑکا ہو حضرات ابو بکر کا مریا لی پاک کھنڈی تُس ہی کھڑکا ہو تو کیا کب میں لولا علم و شخصن لکانا لیا اگر کائے ناتج کوئی لنبالا سیکس آیا ہے علی آیا ہے اور کوئی نہیں آیا اس واس دے مرتبہ تو آدھا زیادہ ہے کنڈی تُس ہی کھڑکا ہو آجے بیس چل دیئے نبی پاک نے دروازہ کھو لیا حضور بار آگے ایک غلام نو ایس پاسے ایک غلام نو ایس پاسے لے کے آکا ٹور پھے آکا فرمایا غلاموں ایک دوسرے دیاں شانہ بیانت کر دے ہو آج میں محمد نا دساں بڑی شان کی آج میں نا دساں بڑی شان کی ایک غلام مکام کی خلمہ ٹوٹ جان گیاں سیاہ گیاں مک جان گیاں او میں نو پیدا کرنا لے راپدی کس میں تو آٹے دوان دی شان نہیں لکھ سکت یو اللہ توانو کا مطافہ جنت ہے تو جو وہ شانہ بیان کر دے نہیں یہ نا پیمان نہیں پھڑے میں ایک مثال دینا ہوں